اسلام علیکم ذرا غور سے سنیے گا گھروں میں مجود بچے بظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن حقیقتن وہ غواہ ہو چکے ہیں آپ کے بچے آپ کی کوت میں ہونے کے باوجود تحضیب مغرب کی اغوش میں ہیں عالم کفر دروازے توڑ کر دیواریں پھلان کر آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کے بچے غواہ کر رہا ہے آپ کا ٹی وی موبائل اور دیگر چھوٹی بڑی سکرینیں آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر چکی ہیں ان کے دلوں کو سیاہ اور پراغندہ کیا جا رہا ہے ان کے کان اور آنکھیں حیاء سے آ رہی ہیں اور پراغندہ بنائی جا رہی ہیں گویا ان کے اعزاء اب یہ صرف بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا مجود ہونا یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا بچوں کے سر سے ڈپٹا سرک کر بدن سے بھی جان چھڑا رہا ہے اور وہ اپ کو بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گی وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں وہ باہر کی دنیا کی عصیر ہو رہی ہیں اور بچے ہونے کے باوجود ماں بے اولاد کر دی گئی ہیں آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائک نہیں چھوڑی جا رہی ہیں انہیں اجنبی اور جسمانی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے ہم بچوں کو اپنی جیبوں سے بھاری فیصے دے کر بھی اس تحضیب کے حوالے کر رہے ہیں وہ تحضیب کے جس نے آپ سے آپ کا خالق چھینا اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں اگلی نسل کے والدین غواہ ہو رہے ہیں اور یہ غواہ شدہ بچے کل کس طرح ان کے ماں باپ ہوں گے جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی تباہ کر دیا جائے یعنی آغوشِ مادر باپ کو بے حیاء اور ازاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کیڈ نیپنگ یہ ہوتے ہیں اصل میسنگ پرسن جب نسلیں غواہ ہو جائیں جب کردار مسک کر دیے جائیں جب افکار کچل دیے جائیں جب تحضیب ہی مار دی جائے جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کے پیروکار ہوں تو فکر ہونی چاہیے یہ فکر ابھی کیجئے اور جان رکھئے کہ جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں